ہم جا رہے ہیں اسلام آباد اگر آپ اسلام آباد کی طرف ٹریول کر رہے تو آپ لیفٹ لینے میں ہی رہے انفورچنیٹلی ابھی یہ ڈوال طریقے سے یوز ہو رہے اور سی پیک کیونکہ ظاہر ہے چائنہ کو گوازر سے لنک کر رہا تھا تو یہ اس کا ایک امپورٹنٹ اور انٹیگریل پارٹ ہے جو ویسٹرن کوریڈور کا ہے اور جب یہ مکمل ہو جائے گا تو گوازر کی ایکسس بڑی اثاث ہو جائے گا اب کیونکہ سی پیک آلموسٹ ہنڈرڈ پرسنٹ کفلیشن کے قریب ہے تو اس لیے ہمارے ڈی ای خان کے جو ٹریولز ہیں وہ بھی کافی فریقنٹ ہو گئے اور اچھی بات یہ ہے کہ جو آخری پنڈنگ کام تھے وہ بھی تقریباً مکمل ہونے کے قریب ہیں تو آج کی سی پیک ایم فو ٹیم میں میں جو آپ کو ڈیورجنز ہیں جو پنڈنگ تھیں اس کے بارے میں اپڈیٹ کروں گا امید ہے یہ آپ کے لیے کافی یوسفل انفرویشن ہے آج کے سفر کا آغاز ہم نے ڈیرے سمیل خان میں اپنے گھر سے کیا اور ڈیرے سمیل خان شہر سے جب آپ پشاور کی ڈائریکشن میں ٹریول کرتے ہیں تو تقریباً پینتیس کلومیٹر کے بعد یاریک انٹرچینج آتا ہے یاریک انٹرچینج سے سی پیک ایم فو ٹیم کا آغاز ہوتا ہے آپ انٹرچینج پہ جیسے ہی انٹر ہوں تو سب سے پہلے آپ اپنی لین تبدیل کر لیں اور مسلسل آپ لیفٹ سائیڈ پہ ٹریول کریں اور تھرو آؤٹ آپ جتنا بھی اس پہ سفر کریں آپ ایکسٹریم لیفٹ پہ رہیں کیونکہ کچھ ایسی جگہیں بھی آتی ہیں جہاں پہ ٹریفک مرج ہو جاتی ہے جو انتہائی خطرناک ہے اور جب آپ ڈیرے سمیل خان سے یاریک انٹرچینج سے انٹر ہونے کے بعد اسلام آباد کی طرف سفر کرتے ہیں تو یہاں پہ تقریباً تمام کا تمام کام مکمل ہے کیونکہ ابھی یہ انافیشل یوپن ہے اور یہاں پہ کوئی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی بھی ایس ایچ نہیں ہے تو اگر آپ ٹریول کرے تو ایک تو آپ ڈی ٹائم میں ٹریول کریں اور دوسرا اپنے ساتھ آرینجمنٹس ضرور رکھیں ابھی یہاں پہ سرویس ایریاز پہ کام ضرور ہو رہے مگر ابھی تک یہاں پہ ایس ایچ کوئی ایمرجنسی سرویس یا سرویس ایریاز اور فیسلیٹیز نہیں ہیں آپ کسی صورت بھی غلط لین میں ڈرائیو نہ کریں اگر آپ اسلامباد کی طرف ٹریول کریں تو آپ لیفٹ لین میں ہی رہیں انفرچنیٹلی ابھی یہ ڈوال طریقے سے یوز ہو رہے جو زیادہ خطرناک ہے سی پیک میں جو ایک سب سے اہم بریج تھی وہ انڈس بریج تھی اور اس کے بعد اس کی دونوں سائیڈوں کی ڈیورجنس تھی جو ایکسس تھی اب وہ پوری طرح مکمل ہو گئی ہے دونوں سائیڈوں پہ اس سائیڈ پہ بھی مکمل ہے اور اگلی سائیڈ پہ بھی اور پیکیج ٹو میں انڈس بریج کی حوالے سے کام رہتا تھا اب یہ ہے کہ یہاں پہ دونوں سائیڈوں کی ڈیورجنس بھی مکمل ہے اور انڈس بریج کے اوپر جتنا کام تھا وہ بھی تقریباً مکمل کر لیا گیا ہے یہاں پہ انڈس بریج کے اوپر لین مارکنگ کا کام ابھی بھی جاری ہے مگر یہ بھی جلد اس جلد مکمل کر لیا جائے گا اور جیسے ہی یہ کام مکمل ہوگا تو آپ کا ڈی ری اسمیل خان سے میاں والی اور میاں والی سے تراب انٹرچینج تک تینوں پیکیجز کا کام ہنڈرڈ پرسن مکمل ہو جائے گا جب آپ ڈی ای خان سے آتے تھے تو تراب اور پنڈی گیب کے درمیان یہ پیکیج فور والی یہ وہ پہلی ڈیورین ہے جو اب کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہاں سے گاڑیاں بھی گزر رہی ہیں تو میں آپ کو ڈرون فوٹیج دکھاتا ہوں اس سے آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا اور یہ یہاں پہ دوسری ڈیورین تھی جو بڑے لمبے عرصے سے پنڈنگ تھی اور یہ بھی اب مکمل ہے میں آپ کو ڈرون فوٹیج میں دکھاتا ہوں اس میں آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا یہ دوسری ڈیورین تھی جو بہت لمبے عرصے سے پنڈنگ تھی اور اس پہ کام بڑا تیزی سے کیا گیا ہے پچھلے تین سے چار مہینوں میں اس میں دن رات کام کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ مکمل کر لی گئی ہے اب وہاں پہ جتنا ایسفالٹ کا کام تھا وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور اگلے چند دنوں میں اس کو بھی ٹرافک کے لیے کھول دیا جائے گا اور یہاں پہ فتح جنگ انٹرچینج یا فتح جنگ کا یہ جو فلائی آور تھا اس پہ بڑا تیزی سے کام کیا گیا ہے اور یہ بھی اب مکمل ہونے کے بلکل قریب ہے اور اس کے اوپر کانکریٹ کا بھی کام کیا جا رہا ہے اور ایسفالٹ کا کام بھی تقریباً مکمل ہے اور امید ہے کہ اگلے آنے والے چند دنوں میں یہ بھی پوری طرح مکمل کر لیا جائے گا اور سی پیک انٹری اور ایگزٹ کے لیے اگر آپ اسلام آباد سے ٹراول کر رہے ہیں تو اب بھی بہتر یہی ہے کہ آپ کوئٹہ سٹار ریسٹورنٹ کے ساتھ انٹری اور ایگزٹ کریں جبکہ اگر آپ حقلہ انٹرچینج سے ایگزٹ بھی کرتے ہیں تو آپ موٹروے ٹول پلازا پہ ریلیونٹ موٹروے سٹاف کو بتائیں کہ آپ حقلہ انٹرچینج سے انٹری آپ نے کی ہے یا ایگزٹ کی ہے تو وہ جو اس کا ٹول ٹیکس ہے وہ ہی آپ کو چارج کریں گے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں حقلہ انٹرچینج پہ اور آپ تقریباً ساڑھے تین سے چار گھنٹے کا آپ کو ٹائم لگتا ہے یہاں پہ پہنچنے میں گاڑی بہت احتیاط سے چلائیں الیرٹ ہو کے چلائیں اور اوور سپیڈنگ بلکل نہ کریں اور اپنی لین کا بہت خیال رکھیں لائک سبگریب اور شکریہ